پرابلم نا آپ لوگ بھی کوئی ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں آخر کیا پرابلم ہے کیا مزائکہ ہے سوائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے وہ خراب ہے اور وہ بدنیتی پر مبنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائمنگ کی ان کو کیوں جلدی ہے کہ جی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے اس لیے کہ آپ نے کینگرو کوٹس میں ان لوگوں کو بیش میں شامل کرنا ہے جو آپ کے کہنے پر فیصلے کرتے ہیں اور نائنصافی کی بدترین مثالیں قائم کرتے ہیں وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے خود مجھے بتائیں ایٹی ایڈھ ہیونٹمنٹ کی جب ترمیم آئی تھی اس وقت تو ون فیفت افدی کانسٹیوشن کی تبدیلی کا پروپوزل ہے فیڈل گورنمنٹ کا اور ان کا کچھ کم ہے وہ اس وقت آپ رات کی تاریخی میں رات کے تین بجے سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ گھنٹے کے روٹس پہ اور کسی کے پاس کوئی مصفدہ بھی نہیں تھا اور آپ کے بعد بندے پورے ہوتے تھے وہ پاس کرا کے اس وقت دونوں سے کینگرو کوٹس بن چکی ہوتی ہیں لوگ کے بنیادی انسانی حقوق ختم ہو چکے ہوتے ملٹی کوٹس بن چکی ہوتی جس کو چاہتے اٹھاتے قتل کرتے مار دیتے گھنگائب کر دیتے آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے جس ہائی کورٹ کے جج نے کوئی منصفانہ فیصلہ کیا اس کو اٹھا کر کے اس بطور سزا کسی اور آئی کورٹ میں بھیج دیتے جو کچھ یہ اس وقت بھی فیڈل گورنمنٹ کا موجودہ پی ایم ایل این کا جو مصفدہ ہے وہ یہی ہے دوسری بات مجھے بتائیں کہ جب آپ ایکزیکٹیو کے دریئے آپ اپوائنٹ کریں گے اپنی چوائس سے اور آپ نے انڈیپنڈنس اف جوڈیشی کے کونسپٹ کو کہاں سے سیچور کرنا ہے مجھے بتاتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ نام جاتے تھے اور پرائن منسٹر پروپوزل سے پریزیڈنٹ بنا لگا دیتا تھا ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ تھا اس پہ نائنٹی سکس میں انہوں نے یہ کیا پی پسٹ پارٹی نے اپنے جو جو ورکر سے ان کو اٹھا کر کے لاؤر آئی کورٹ میں بیس جج لگا دی یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا جہاد ٹرس کے دریئے یعنی جو مرڈر کیسز میں بھی لوگ انوالف تھے ان کو اٹھا کر کے آئی کورٹ کے ججز بنا دیئے ان جہاد ٹرس نائنٹی سکس میں آیا پی الڈی نائنٹی سکس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جو چیف جسٹس کی میننفل کنسٹریشن ضروری ہے اس کے بعد پھر بھولی سی بہتری آنی شروع ہوئی دونوں نے مل کے نائنٹی ایمنمنٹ لے کر آئے اگر اس وقت آپ کٹکتلی اگر بن گئے تھے تو پھر اس بات کا کیا امکان ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے رائیٹ that's quite an allegation کہ اگر اس وقت آپ لوگی بات سہی ہے کہ اگر آپ لوگی یہ تمام طرح چیزیں لے کر آئے ہیں تو ابھی کیا گارنٹی ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر نہیں کیا جارہا